ملک سواردے کے لیے بہتر امیدوار پر ٹھپا ماری ہے سیون نیوز کی ٹھپا مار موہم عوام میں سیاسی شعور بیدار کرنے کے لیے ملک بھر میں جاری ہے کالی کی منڈی کی سیاسی صورتحال کے بارے میں جانیں گے مذہر اقبال کس رپورٹ میں جی بلکل ملک بھر میں سیاسی گیمہ گیمہ یہ روج پر ہے ہم اس وقت موجود ہیں حلقہ اینس تاسی اور پی پی اونہتر میں حلقہ اینس تاسی میں حضر ووٹرز کی تعداد کی بات کروں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ حلقہ اینس تاسی میں قریب جو ہے چھ لاکھ چوہسی ہزار چار سو سنتالیس ووٹرز ہیں جو اس وقت زلح حفظباد حلقہ اینس تاسی میں ووٹ کاس کریں گے اور حضر بات کروں امیدواران کی تو قومی اور صوبائی اسمبلی کے ٹوٹل اٹھابن امیدوار جو ہیں وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں دوہزار تیرہ کے الیکشن کے اگر بات کریں تو دوہزار تیرہ میں نائنٹی سیون امیدواران جو تھے انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا تھا لیکن اس وقت حلقہ اینس ایک سو دو اور اینس ایک سو سین یعنی کہ قومی اسمبلی کے دو حلقے تھے جبکہ اس بار الیکشن دوہزار اٹھارہ میں الیکشن کمیشن نے دونوں حلقوں کو ایک حلقے میں زم کر کے اینس تاسی بنا دیا گیا ہے اینس تاسی میں اس وقت جو امیدواران ہے وہ مختلف پارٹیز کے علاوہ ازاد امیدواران کی تعداد جو ہے وہ اٹھاون ہے قومی اور سبائی اسمبلی کے جو امیدواران حصہ لے رہے ہیں وہ ففٹی ایٹھ ہیں ان میں سب سے زیادہ جو تف مقابلہ دیکھنے کو آ رہا ہے اس کی اگر بات کریں تو جو تحریک اللہ بھئی پاکستان کے ہیں چودری لیاکتاباس بھٹی وہ بڑے مضبوط کینیڈیٹ جو ہے وہ تصبر کیے جارہے ہیں ان کے ساتھ اور ان کے مدے مقابلہ ایلیکشن لڑ رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے جو چودری شوکت علی بھٹی وہ ان کے بھتیجے بھی ہیں ان کا بڑا کاف مقابلہ دیکھنے کو آ رہا ہے ان کے ساتھ تیسری پارٹی جو ہے جو تف تصبر کی جارہی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے جن کے جو ہے وہ سابقہ وفاقی منیسٹر ہیلتھ جو ہے مہترمہ سارے افضل تارٹ جو ہے وہ کینیڈیٹ ہیں وہ الیکشن لڑ رہی ہیں باقی جتنے بھی امید بھاران ہیں وہ اکا دکا ووٹ لیں گے لیکن جو مقابلہ ہمیں دیکھنے کو آ رہا ہے جو تف مقابلہ دیکھیں گے وہ ان تینوں امید بھاران کے درمیان ہوگا عوامی رہے بھی جو اب میں آپ تک پہنچاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک بات میں واضح کر دوں کہ جو لیاقت عباس بھٹی اور شوکت علی بھٹی ہیں یہ ایک ہی خاندان کے دونوں ثبوت ہیں چودری لیاقت عباس بھٹی وہ چودری شوکت علی بھٹی کے بتیجے ہیں جس کی وجہ سے شوکت علی بھٹی اور لیاقت علی بھٹی آپس میں مدے مقابل ہونے سے جو فائدہ ہے وہ پارٹسن مسلم لیگ نون کو جا سکتا ہے لیکن اس کا عطمی فیصلہ جو ہے وہ عوامی رہے کے بعد آپ کو پتا چلے گا یا پچیس جولائی کی شام جو ہے وہ ریزلٹ انوس ہوں گے تو پھر آپ کو جو ہے اس کی اصل صورتحال جو ہے وہ معلوم ہوگی اس وقت ہم اور لوگوں سے جا کے ملیں گے لوگوں کے حلقہ کی عوام کے بھیوز جانیں گے اور ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ وہ کس کو ووٹ کر رہے ہیں اور کس وجہ سے کر رہے ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام کس کو ووٹ کر رہے ہیں بلدے گو بیٹی آئے گو بلدے نکار رہا ہیں بلدے پوچھیں گے اس بارے کہ پی ٹی آئی گو تی ٹی آئی شہیر موٹ شیر گو نون لیڈ کو بوٹ کر رہا ہوں نون لیگ گو پرویز مشررم شیر گو میرا تو پی ٹی آئی گو پی ٹی آئی گو جی اس کی ووٹ نہیں بتا رہیے Hoover نون لیگ گو نون لیگ گو اسلام علیکم علیکم السلام آپ کس کو ووٹ کرو نون لیگ تین سو رویہ ملک سے باہر لے گئے ہیں یہ ہمارا پیسہ تھا ہم لوگوں کا پیسہ ہم ٹیکس دیتے ہیں ہمارا پیسہ تھا انہیں چاہیے تھا کہ ہماری پاکستان کی ترقی کے بارے میں سوچ جی ہمیں صرف مجھود ہیں سکول بزار میں اور یہاں پہ بھی لوگ مجھود ہیں دکاندار ہیں ان سے جانے کے وہ کس کو ووٹ کر رہے ہیں اور کیوں ووٹ کر رہے ہیں سلام علیکم جی بھئی کس کو ووٹ کر رہے ہیں عمران خان مران خان کا انچہ ملک کو دے رہے ہیں صرف اور صرف نواز شریفاں انہیں تمہارے دیکھیں نا کالے گی کی آلت دیکھیں کیا ہم کس کو ووٹ کریں کسی کو نہیں کریں گے میں تو کسی کو نہیں کروں گا انشاءاللہ شیف پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو جی اس وقت اور بھی دوست میرے ساتھ مجھود ہیں ان سے بات کریں گے جانے کے کس کو ووٹ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیس کو ووٹ کریں گے ووٹ پی ٹی آئی کو رہے ہیں کی پی ٹی آئی کو میں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی جماعت نہ یے اور بھی دوست مجھود ہیں اس وقت ان کے بات کرتے ہیں جانتے ہیں comunque جانتے ہیں تمacc کیوں کی ووٹ کر رہے ہیں طرح کے ساتھ جی تو بنواز شیف شیر جی شیر بھائی کس کو ووٹ کریں لبائک پی ٹی ای ڈی دی llevاز پی ٹی ای مسائلہ و یا نونلیج کو دیں گے رون س Nilسی پی ٹی ای کو两ے ایز نونلیج و یا کس کو کوٹ принимا نونلیج TASWP着ی практически اللبائی کو devotee تر forces تعالی لبائکो پریک اللبائی کو لبیق لبیق یا رسول اللہ طریقہ انصاف حضور میاں نواز شریف صاحب ناظرین حلقہ کی عبام کی ارضائے آپ نے جانی کچھ دوست ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں طریقہ لبیق پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کا حکمی فیصلہ 25 جولائی شام رات کو جو ہے وہ آ جائے گا کہ کون کس پارٹ کون کہاں پہ ٹھپا مار رہا ہے اور کون کس کو ہرا رہا ہے کون کس کو جو ہے وہ جیت کے لیے ٹپ پائم دے گا اس کا فیصلہ 25 جولائی کو انشاءاللہ ہو جائے گا ذکر کریں گے بدلتے موسم کا تو آپ کو بتائیں کہ مونسون کی چال شہر بے مثال کا موسم کمال اسلامباد میں جم کر بادل برسے فیصلہ باد میں بھی بارش پختونخواہ اور ازاد کشمیر میں بھی بھیگے لاہور میں بادلوں کے ڈیرے سورج کی آنکھ مچولی زاری ہے موسیقی موسیقی